پیپلز پارٹی کی الہدگی کے بعد پی ڈی ایم کا کراچی میں پہلا سیاسی پاور شو باغ جنا میں سٹیج تیار کرسیاں لگا دی گئیں خواتین کے لیے الگ انتظام کیا گیا ہے شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان سمیت پی ڈی ایم کے اہم رہنمہ خطاب کریں گے پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ملگیر حکومت مخالف جلسوں کا اعلان کر دیا کہتے ہیں تحریک چلائی جائے گی حکومت کی تین سالہ کارکردگی پر وائٹ پیپر جاری کریں گے پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کی پیٹ میں چھڑا گھوپا پیپلز پارٹی قصہ پارینہ بن چکی خواتین جلسے میں آئیں گی مکمل حفاظت اور عزت دی جائے گی شہباز شریف نے کہا مسلم لیگ نون متحد ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں پی ڈی ایم نے دو ہزار اٹھارہ سے کئی تحریکیں چلائیں لیکن سب ناکام ہوئیں پی ڈی ایم کیا سوچتی ہے میڈیا کو بتائے وزیراعظم کی معاونے خصوصی شہباز گل کی میڈیا سے گفتگو کہا نون لیگ اب فضل الرحمن کی بی سے سی ٹیم بن گئی ہے فضل الرحمن ایک طرف کہتے ہیں پیپلز پارٹی سے جنگ نہیں دوسری طرف کہتے ہیں پی پی نے پیٹ میں چھڑا گھوپا گلگت میں مریم نے بلاول کو موں بولا بھائی بنایا بولے پیپلز پارٹی بھی صرف سندھ کے چند ازلا کی پارٹی رہ گئی ہے نیشنل لائسنسنگ امتحان کے خلاف امتحانی مراکز کے باہر میڈگل کے طلبہ کا احتجاج پولیس کی بھاری نفری امتحانی مرکز برکت مارکٹ پر تائنات امتحانی سینٹر کے باہر خاردار تارے اور رکاوٹے لگا کر طلبہ کو امتحانی سینٹر کے قریب جانے سے روک دیا طلبہ کے پاکستان میڈگل کمیشن کے خلاف نارے رکاوٹے ہٹانے کی کوششیں پولیس کی جانب سے مرچو کے سپریس سے پانچ طلبہ کی حالت خراب ہو گئی طلبہ منتشر ہو گئے پاکستان میں کرونا وائرس سے مزید انتر افراد انتقال کر گئے انسی او سی کے مطابق مل بھر میں کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ چیفیصد سے زیادہ رہی مل بھر میں کرونا کیسز کی سب سے زیادہ شرعہ لگی مربت میں بیالیس پیصد رہی سوابی میں انیس لورش اترال سترہ ہنگو میں تیرہ اور پشاور میں کرونا مصبت کیسز کی شرعہ دنس پیصد رہی کراچی اور ہیدراباد میں مصبت کیسز کی شرعہ گیارہ پیصد سے زائد ملتان میں ستر فیصد وینٹی لیٹرز پر مریض زیر علاج سوابی میں تیرہ سی ایبیٹ آباد میں چھے اتر فیصد آکسجن بیٹ زیر استعمال ہے محکمہ ٹرانسپورٹ سن نے کرونا ویکسین نہ کرانے والوں کے لیے نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا پندرہ ستمبر کے بعد ملازوین کی عام درفت کے لیے گاڑیوں میں بغیر ویکسین سفر نہیں کیا جا سکے گا تیس ستمبر کے بعد تعلیمی اداروں سے وابستہ ٹرانسپورٹ میں ویکسین نہ کرانے والے سفر نہیں کر سکیں گے پندرہ اکتوبر کے بعد موٹر وے پر شہریوں کے بغیر کرونا ویکسین سفر کرنے پر پابندی ہوگی کابول ائرپورٹ پر شہریوں کو نکالنے کا عمل آخری مرحلے میں داخل امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ہوائی ارجے پر انخلاق کے منتظر صرف ایک ہزار کے قریب افراد رہ گئے ہیں امریکی صدر نے کابول ائرپورٹ پر چوبیس سے چھتیس گھنٹے میں ایک اور حملے کا خدشہ ظاہر کر دیا کہا افغانستان میں زمینی صورتحال انتہائی خطرناک ہوتی جا رہی ہے راب البنڈی میں موسلا دھار بارش کئی نشیبی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا اسلام آباد میں رات سے جاری بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا ملک میں پانی کی کمی بہرانی کیفیت اختیار کر گئی ملک کے چوبیس بڑے شہروں کی اسی فیصد آبادی صرف پانی کی سہولت سے محروم بیس کروڑ آبادی میں سے دو کروڑ دس لاکھ افراد کو صاف پانی تک رسائی حاصل ہی نہیں پانی کے بہران کا شکار ممالکی فہرس میں پاکستان کا تیسرا نمبر بین الاقوامی ادارے کی تحقیقاتی ریپورٹ کے مطابق ہر سال ملک میں لاکھوں افراد پانی کی کلت کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں بڑتی آبادی، موسمیاتی تبدیلیاں، آپاشی کا ناکس نظام، اربنائزیشن، پانی کی کلت سے مطالق شعور کی کمی اور کمزور سیاسی عظم وجہ خرار کراچی کے علاقے کورنگی کی فیکٹری میں آگ لگنے کے ہولناک واقعے پر فیکٹری مالک، قرائدار اور دیگر کے خلاف مقدمہ تو درج کر لیا گیا تاہم نامعلوم وجوہات کے باعث کوئی بھی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ماہرین قانون کا کہنا ہے کہ مجرمانہ طور پر دروازے بند کیے جانے پر ملزمان پر قتل کی دفعہ بھی آئید کی جا سکتی ہے سانکر میں مبینہ پولیس مقابلے میں زخمی ملزم اسپطال میں دم توڑ گیا ملزم نے آخری ویڈیو بیان میں کہا کہ اسے گھر سے اٹھا کر ویرانے میں لے جا کر گولی ماری گئی ملزم کے ورسہ کا آج میت کے ساتھ پریس کلپ پر احتجاج کا اعلان پولیس کا کہنا ہے کہ دم توڑنے والے ملزم پر اقدام قتل اور ڈکیتیوں کے ساتھ سے زائد مقدمات درج ہیں فاقی حکومت نے سرکاری ملازمین کو سوشل میڈیا کے استعمال سے روک دیا اسٹیبلشمنٹ ڈیویژن کی میمورینڈم کے مطابق یہ قدم سرکاری معلومات اور دستاویزات افشاہ ہونے سے روکنے کے لئے اٹھایا گیا ہے حکومت مخالف اتحاد پی ڈی ایم نے میڈیا سے مطالق اتھارٹی کے قیام کو مسترد کر دیا مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ میڈیا اتھارٹی غیر اعلانی مارشللہ ہے سیحہ قانون کو تسلیم نہیں کریں گے اسلاحات کے نام پر غیر قانونی اقدام کی اجازت نہیں دیں گے پی ڈی ایم ارکان پارلمنٹ میں صحافیوں سے یک جہتی اور بھرپور احتجاج کریں گے تہدہ رب امراد کا سیاحتی ویزے کھولنے کا بازدابتہ اعلان ویزے کل سے جاری کیے جائیں گے سیاحتی ویزے عالمی ادارے صحت سے منظور شدہ ویکسین لگوانے والے افراد کو ہی مل سکیں گے اس سے ٹیسٹ میں انگلینڈ نے بھارت کو اننگز اور 76 رنز سے ہرا دیا میچ کے چوتھے روز بھارتی ٹیم دوسری اننگز میں 278 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی پانچ میچز کی سیریز ایک ایک سے برابر ہو گئی ٹروکیو پیرالیمپکس گیمز میں ڈسکس تھرو کے مقابلے میں پاکستان کی انیلا عزت بیک فائنل راؤنڈ کے لیے کالیفائی نہ کر سکی انہوں نے ڈسک 19.8 میٹر دور پھیک کر ابتدائی دس ایتلیٹس میں جگہ بنائی ٹروکیو آلمپکس میں پہلی بار متعارف کرائے گئے کھیل وال کلائمنگ نے پاکستان میں بھی لوگوں کو اپنی طرف راگب کرنا شروع کر دیا اسلام آباد میں کلائمبرز کا بھرپور ایکشن پاکستان میں سرکاری سطح پر بہترین نسل کے گدھوں کی افضائی شروع اکارا کے گورنمنٹ لائف سٹوک فارم میں پیدا ہونے والے گدھے برامت بھی کیے جائیں گے موسیقی